بولی ووڈ کے سنگم یعنی کیا جا دیوگن اور ساؤت کے دو سپرسٹار جیا دوستو جونیار اینٹی آر اور ساتھ ساتھ رام چرن اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سب سے بڑی فلم آنے والی ہے دوہزار اکیس کی آنٹھ جنوری کو جیا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹریپل آر کی جو کی ایسس راجہ مولی کی ڈائریکشن میں بنی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فلم پہلی تو دوہزار بیس میں ریلیز ہونے والی تھی اور اب یہ کسکر آگے جا چکی ہے اور اس کا صرف ایک مات ریلیزر ہے کورونا وائرس دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ ایسی بہت ساری فلم ہے جو کی اب آگے جا چکی ہے لیکن اب اس فلم سے ایک ٹیزر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا جس کے اندر رام چرن کا لک آؤٹ کیا گیا تھا اور اب آپ کے سامنے یہاں پر جونیا اینٹی آر اور اجر دیب گن اور ساتھ ساتھ آلیا بھٹ کا بھی لوک آؤٹ کیا جائے گا لیکن سب ہی یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس فلم سے ریلیٹڈ ٹریلر یا ٹیزر کب اور کیسے ریلیز کیا جائے گا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابھی اس موقع پر پہلے آپ کے سامنے سارے لکس آئیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے اکٹوبر کے مہینے میں اس کا پہلا ٹیزر اور ٹریلر ریلیز کیا جائے گا دوستو ایس ایس راجہ مولی اور ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم نے اس کے اوپر کافی زیادہ محنت کی ہے یہ فلم ان کا کافی بڑا ٹریم پروجیکٹ ہے باہوالی کے بعد میں یہاں پر اب ٹریبل آرک لے کر آ چکے ہیں ایس ایس راجہ مولی یہ کہانی دو فیڈم فائٹرز کی ہونے والی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو عجد دیب گن کا بھی کافی زیادہ اہم رول اہم کردار نظر آنے والا ہے یہاں پر آلیا بھٹ بھی کافی زیادہ امپورٹن کردار پلے کرتی ہوئی نظر آئیں گی ٹریبل آر کے اندر دوستو اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایس ایس راجہ مولی اگر کوئی فلم بنا رہے ہیں تو وہ ایسے ہی کسی مدے پر فلم نہیں بناتے ہیں اور اب یہ فلم باہوالی کے کمپیریشن میں کہاں تک پہنچ پاتی ہے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا دوستو اب آپ لوگ کتنا زیادہ انتظار کر رہے ہیں ٹریبل آر کا کمنٹ کا کس ضرور بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی ہمارے چینل نیوز جنکشن کو تاکہ آپ کو ملتی رہے ایسے ہی بولیوٹ کی اور ورلڈ وائیڈ ہر ریپورٹ سب سے پہلے